موسیقی 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 سپریم کورڈ آف پاکستان یا سپریم کورڈ آف جو بھی ملک ہے اس کو دھمکیاں دی یا کھلم کھلا یہ ملک سے بغاوت نہیں ہے تو اور کیا ابھی پرویز الائی صاحب کو جوڈیشل سی ایم کہا جا رہا ہے کہ یہ جوڈیشل سی ایم ہے اور عدلیہ نے یہی تین ججج ہے نا جنہوں نے سپیکر ڈپٹی سپیکر قاسم سوری کو نہیں سنا تھا یہی تین ججج ہے انہوں نے قاسم سوری کے ساتھ جاتی کی تھی ان کو نہیں سنا یہی تین ججج ہے جو اس ڈپٹی سٹیٹر پنجاب کو بلوا رہے تھے اور وہ باغ رہا تھا اور پاکستان چور کے دبائی میں جا کے بیٹھ گیا ہے یہ کیا زیب دیتا تھا اس کو اگر اس کے پاس کچھ مواد ہوتا تو وہ آتا چلے اسیدے وہ باغ کے دبائی چھیک ہے سوری فر انٹراب سلیم سچوانی صاحب اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے آپ سپیشل اسٹرین اسی ایم سندھ کے سلمان عبداللہ مراد بلوج صاحب میں سلمان عبداللہ خوش آمدید کہیں گے شو میں سن سکتے ہیں آگے بہت شکریہ آپ کا آگے موجودہ سیاسی صورتحال میں پنجاب کا مارکہ تو آپ کی مخلوط حکومت ہار گئی پرویز علی صاحب پنجاب کے سی ایم بن گئے آگے اب کیا لا عمل ہوگا کیا آپ کرنے دیں گے پنجاب حکومت کو حکومت کرنے دیں گے یا کہ اب آپ بھی تیری کی ادم لائیں گے دیگر آپشن پر بھی گوھر کریں گے سلمان جی ایڈی ایم کی جو قیادت کا فیصلہ ہوگا جیسے کل چیئرمنٹ صاحب نے ہماری پارٹی کا موقع واضح پر بیان کیا ہے جو پارٹی پالیسی ہوگی تو اسی طرح راہ عمل اپنائیں گے اچھا یہ بھی بتائیے گا آپ نے سنا ہوگا چیئرمنٹ پاکستان پیوز پارٹی فورن منسٹر بلاوال بھٹو زرزاری صاحب نے عدلیہ پر کڑی تنقید کی اور عدلیہ کی طرف اشارہ کیا کہ اٹھاون ٹو بی کا استعمال عدلیہ کر رہی ہے ہم نے تو صدر سے یہ اختیار چین لیا تھا ایسا نہیں ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تو تو اگر کوئی کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے اگر فیصلہ اس کے حق میں نہیں آتا تو کرٹیسزم سٹارٹ ہو جاتا ہے نہیں آپ دیکھیں یہ جمہوریت ہے جب ہوئی انداز میں جو پردہ شہباز کا الیکشن ہوا اور اس طرح آپ دیکھیں اگر تو پینٹ کی الیکشن میں تو یوسف رضا گیلانی کے بھی تو اوٹ ہے تو اوپن کیا جائے نا کیوں اس پر ڈلی کیا جا رہا ہے تو اعزال یہ عالی عزال کیلئے پاکستان پیپرس پارٹی کے ورکروں نے قربانیہ دی اشازتے دیس عدلیہ کو باور کرانے کے لیے بارہ مہین میں جب صاحبی چیف جسر صاحب کراچی نے ہے تو ہمارے عزال کارکروں کو کراچی میں شہید کیا گیا ہم عدلیہوں کا اسلام کرتے ہیں مگر اس طرح نہیں ہونا چاہیے فیصلہ جب تمام تیرا جماعتیں اپنی موقع پیش کرنے کے ہیں تو ان کو بھی سنا جانا چاہیے تھا ہم ہم آپ لائن پر رہے ہیں سلیم سچونی صاحب آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے اور آپ جشن منا رہے ہیں جو یہ آر یہ اسٹیٹمنٹ دیگر پارٹیوں طرف سے کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا آپ کیا کہیں گے سب میں نے ابھی تھوڑی دے پہلے ہی آپ سے کverی بدا سے کہ�یا یہی تین جج جنلو نے کاسم شویری کو نہیں سنا اور یہ ہی تین جج ہیں جو ان کے ڈپٹی سپیکر کو سننے کے لیے بلا رہے تھے اور وہ نہیں آیا یہ یہ زیادتی پہلے عدلیہ نے کی تھی پی ٹی کے ساتھ اگر فیصلہ شابہ جاتر بسکر ایک پسنلان کو پسند آہ سا رہا discussion جو فیصلہ کرے گا اس کے حساب سے ہوگی ہے واضح طور پر لکھا ہوا پارلیمانی لیڈر ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے دیکھیں اب جو حکومت قانون سازی کر رہی ہے آپ نے اجلاس میں سنا کے اب دائرہ کار کا تعیون کیا جائے گا کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ سپریم ہے عدلیہ کو کن کن معاملوں میں اختیار حاصل ہے اب اختیارات کے لیے قانون سازی جو کی جا رہی ہے آپ سمجھتے ہیں یہ بہتری نمل ہے اور یہ بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا سب قانون سازی میں بہتری ہمیشہ آنی چاہیے اور بہتری کی ہمیشہ گنجائی ہوتی ہے مگر جس طریقے کے قوانین اور جس طرح کی کہ قانون سازیاں یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے نیپ کے قوانین کا انہوں نے ستیاں ناس کر دیا حالانکہ وہ بنائے ہوئے قوانین کوئی پی ٹی آئی کے بنائے ہوئے قوانین نہیں تھے نہیں کہ بنائے ہوئے قوانین تھے اور اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کا انہوں نے اس طریقے سے تیس نیز کیا کہ اس کو پورا بکھیر کر رکھ دیا اور آئی ایم ایف تک کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ نے جو یہ نیپ کے قوانین بنائے وہ آپ نے غلط بنائے اس میں ترمیم کریں اور دوبارہ ان کو درست کریں کہ جرائیم پکرنے جرائیم دیشہ لوگوں کو پکرنے کی گنجائیش بنے چھیک ہے سلمان آپ سن رہے ہیں جی جی اس پہ بھی آپ نظر ڈالیے گا کہ آئی ایم ایف سے ابھی تک کوئی خاطر کھوا ابھی تک کس تمہیں ابھی ملے نہیں اماؤن ڈیلیور نہیں ہوا پاکستان کو اور اب آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی کہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے غلط وقت پر تحریک عدم لائے آپ کا آئینی حق تھا آچا کیا آپ نے اس کو استعمال کیا لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ سابق وزیر عدم عمران خان کی پاپولارٹی میں تو مزید اضافہ ہوا ہے آپ لوگوں کا تو گراف نیچے آیا ہے مہنگائی آپ لوگوں سے کنٹرول نہیں ہوئی تمام ادارے آپ کے سامنے ہیں جی یہ آپ آئی ایم ایف کی بات کر رہے ہیں اگر اس میرے کہنے ہو وزیر وقت اس میں انشاءہ بھی کہے چکے ہیں کہ اگر اس میں کوئی ہو چکی ہے تو سر فواد چودری اور دیگر رینما یہ بھی کہہ رہے ہیں سلمان صاحب کہ آپ آپ کی وفا کی حکومت بھی گرا دیں گے بات یہ ان کا چاہلے تین سال کا گن ایک دو مہینے کے اندر بات سنی ہوگا یہ لانگ ٹرم کے لئے ہم کم کر رہے ہیں یہ شورٹ ٹرم مشکلاتیں ہیں مشکلاتیں آتی ہیں تو لانگ ٹرم کے لئے آپ کی حکومت سلبان رہے گی فواد چودری صاحب کہہ رہا ہے ہم اتادیوں سے رابطے کر رہے ہیں آپ کی وفا کی حکومت بھی بہت جل جانے والی ہے نہیں حکومت اپنی ٹائم پوری کرے گیا اور اس حکومت میں اس ملک کے لئے جمہوریت کے لئے کام کر رہی ہے اس میں یہ کوئی اپنی ذاتی مقاصد نہیں اس جمہوریت کے لئے میرے ساہید مطلعہ بیندردین بھٹو صاحبہ نے قربانی دے کر اس ملک میں جمہوریت کو تو وہ آج جمہوریت کو متفہ کم آج اس جمہوریت کو متفہ کم اور اٹاروی ترمی مردے اور رازے والی زرداری نے دی جمہوریت کے لئے جو نوجوان چہرمن لڑنا ہے اور اس ملک کا وقار کم مور نوجوان وزیر کارجا بلاول بھٹو درزاہ شام نے اس ملک کے وقار کو عالمی دنیا میں ایمیج کو بہتر کی ہے یہ چیزیں تو آپ لوٹ کر رہے ہیں سلمان آلاسٹ میں مجھے یہ بتائیے گا جس جمہوریت کی آپ بات کر رہے ہیں آپ لوگوں کی سب سے زیادہ قربانیاں ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی شک و شبات کی بات نہیں ہے لیکن کل ہیدر آباد میں لیڈر آف اپوزیشن علی مادل شیخ صاحب پھر گرفتار ہوئے اور وہ انگلیاں آپ کی طرف بہرہاں اٹھتی ہیں کہ آپ اور اس کی خلاف یہاں پہ چیز بنے ہوئے یہاں پہ لینڈ گریبن کی ہے علی مادل شیخ نے جب وہ نائنکی ٹو میں ازار ہوئے سے جنڈہ آپ نے یہ سرکاری زمینوں پہ فارم آنس بنائے یہ ہم نے نہیں کیے ہم کی انتقامی شیاست ہیں ہم نہیں رکھتے یہ تو ان کا وطیر آ رہا ہے چارے تین سال انتقامی شیاست کرتے رہے حاصل صاحب کو نیت کے ذریعے بند کر آیا کچھ ملا نہیں یہ انتقامی شیاست کا پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ شیوہ نہیں ہے یہ انتقام شیاست پر ایک ہی نہیں ہے لانس میں یہ بتائیے گا آگے کا لاعمل آپ کا کیا ہوگا اسی نرائٹرک کے ساتھ جائیں گے جس طرح آپ پاکستان تحریک انصاف کر رہے ہیں کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہم سندھ بھی لے لیں گے اور اب ہم ٹو تھرڈ مجورٹی کے ساتھ پی ٹی آئی حکومت بنائے گی انہوں نے ان کی تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اور شہید مطرمہ بیلیز پارٹی کے ساتھ اور سندھ میں پیپلز پارٹی نے ڈلیور گیا انہوں نے کیا کیا ساڑے سندھ سندھ کے گھر میں تھی اور یہاں پہ ان کے نمائندے بھی ان کے نمائندے بھی تھی ان کو کان انہوں نے فند بھیئے اور کان ان ترکی کیلئے بات کیے یہ سندھ کو ایک نیروز پیش کرتے ہیں انہوں نے نفرت کی سیاست کی ہے اور انہوں نے یہ ملک میں انہار کی چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ سلمان عبداللہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف پیش کیا آپ نے سنا سر کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہے اور ہم آئینی مددہ پورا کریں گے تو کیسے آپ کے جو سینئر رہنما ہے سلیم صاحب وہ کہہ رہے ہیں جو بات کر رہے تھے سلمان صاحب ایک سو انتر سے ڈالر دو سو چالیس تک پہنچا دیا ایسی جمہوریت نے احساس پروگرام ان لوگوں نے بند کر دیا کامیاب جوان پروگرام میں انہوں نے بند کر دیا لنگر خانے جو کھلے دے حکومت کی طرح سے وہ بند کر دیئے آرام گائیں جو بنائی گئی تھی مسافروں کے وہ بند کر دی گئی ہیں اس کے علاوہ ڈیجیلل اکانٹ پروگرام میں جو اماؤنٹ آ رہا تھا وہ اماؤنٹ جو ہے وہ اس کی کانٹیٹی کم ہو گئی کیونکہ لوگوں کو ان کے اوپر اعتبار نہیں نہیں وہ سارا لوگوں پر ظلم ہوئے ہیں اسی جمہوریت میں سینکولو پچیس مائی کے انتر لوگوں کے اوپر سینکولو جوٹی ایف آئین درج کی گئی سینکولو صحافیوں کے اوپر جوٹی ایف آئین درج کی گئی اور آپ نے دیکھا ہو گئے کہ کس بے دردی سے لوگوں کی پروپرٹیوں کو پولیس والے خود کھرے رہے کے ڈیمیج کر رہے تھے یہ جمہوریت ہوتی ہے جمہوریت کا نام ہے برداشت کرنا سننا اور سنانا اور یہ تو دنڈا اور گنڈا کرتی ہے بدماشی کرتی ہے وہ آ رہے ہیں اور کر رہے ہیں اس وقت بھی چلیں ٹھیک ہے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے آپ کنسٹرکشن ایکسپرٹ ہیں سمسم گروپ کے چیرمن ہے آپ آصف سمسم صاحب سمسم صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں کیا آپ سن سکتے ہیں بہت شکریہ آصف سمسم صاحب بتائیے گا کہ کنسٹرکشن انڈسری ابھی جس طرح یہ نئی حکومت آئی تحریک ادم کے بعد لیکن بجڈ میں بھی کوئی آپ لوگوں کو کوئی نہ انٹرٹین کیا گیا بلکہ بیجا ٹیکسس اور اب مہنگائی کی شر ہے اور ڈالر کو اگر ہم دیکھیں تو جو آپ لوگوں کے پروجیکٹ ہیں جو آگے آپ لوگوں نے ڈیلیور کرنے ہیں یا آگے جو میشیت کو آپ لوگوں نے بوسٹ دینا تھا اب آپ خاصے نالا نظر آ رہے ہیں وجہ بتا سکتے ہیں دیکھیں میں نالا نا نظر آؤں یا ہماری انڈسری میں ایک انڈسری کی تو بات نہیں ہے یہ بات تو ہے پاکستان میں ہر انڈسریلیس سے اگر آپ بات کریں گے تو وہ نالا نظر آئے گا اس لیے کہ جب حکومت میں ہی سیولیٹی نہیں ہے آپ دیکھیں کہ ہمیں یہ پتا ہی نہیں کسی نے کل ہمیں کہا کہ آپ کیا آپ کے مطالبات ہیں اور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی میں کس سے مطالبات ہوں مجھے تو یہی نہیں پتا کہ جس حکومت سے آج میں بات کر رہا ہوں کل وہ برسر اقتدار ہوگی بھی یا نہیں ہوگی آج میں کسی وزیر خزانہ کو اپنا دھک بتاؤں کہ ہماری انڈسری میں آپ نے یہ نہیں کرنا تھا آپ نے جو ٹیکسز ڈالے اور جو جس طریقے سے آپ نے سیکنڈ گھر کو یا سیکنڈ پروپرٹی کو آپ نے ٹیکشیبل کیا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ جو زیادہ تر انڈسمنٹ ہوتی ہے وہ فارن ایکسٹینج آتا ہے اور وہ پاکستانی کی طرح سے اور وہ ریمیٹنس کی صورت میں آتا ہے آپ کا فارن ایکسٹینج تا ریزرم آپ دیکھنے کس پوزیشن میں ہے اور آپ نے جب یہ اتنا بڑا ان کو دھچکا دیا تو وہ سارے کے سارے لوگ دھر گئے اور آپ دیکھیں کہ مارکٹ میں بلکل ایک سمجھنے کے بلکل ایک برس جم چکی ہے ایک دن کا پتہ نہیں ہے کہ حکومت کیسے چلی جا اور آپ بجا کہہ رہے ہیں تو پھر جس طرح پوری دنیا ہے اور آئی ایم ایف سے جس طرح ہم لوگوں نے معاہدے کیا اور آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ اگست میں ہم آپ کو پیسے بھی دیں گے اور شہباز شریف وزیراعظم نے یہ کہا ہے کہ آئیں گرینڈ ڈیالاگ پر بات کرتے ہیں تمام سٹیک ہولڈر بزنس مین مذہبی جماعتیں ہیں اپوزیشن کی جماعتیں آئیں بیٹھیں ملک کے لیے کچھ کریں کیا یہ ٹھیک وقت نہیں ہے کہ اب ہم سب مل بیٹھ کے اپنے ملک کے لیے کچھ کر جائیں ملک کن کے ساتھ بیٹھ جائیں آپ سوچیں رہا کہ ہم تو تاجر لوگ ہیں ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے ہم کوئی پولیٹیشن نہیں ہیں نہ ہمارا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا ہے ہم تو صرف یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں اگر آج بھی ہوش کے ناکن نالی آج دو سو چالیس سے زیادہ ڈالر کروز کر چکا ہے آج میں کوئی پروجیکٹ کرنے جاتا ہوں تو مجھے یہ یقین ہی نہیں ہے کہ میں یہ کمیٹمنٹ پوری کر سکتا ہوں آپ نے تو پریویس پروجیکٹ کی بات کی میں سوچنگی بھی بات کر رہا ہوں کہ آج بے یقینی اس لیول پہ ہے کہ میں کیسے کمیٹمنٹ پورا کر سکتا ہوں کس ریٹ میں میں پروجیکٹ لاؤنج کروں اور میں اس کو پورا کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا آپ سوچیں کہ ایک جب بجٹ آتا ہے تو ریل اسٹیٹ کے حوالے سے ایک اپی آر فارمولا دیتی ہے کہ جی اس اس طریقے سے ٹیکٹ دیا جائے گا اور اس کا بتایا جاتا کہ پانچ سال کی یہ سلیب ہوگی چھے سال کی سلیب ہوگی یعنی ہمیں یہ تاثر ملتا ہے پوری دنیا میں جو ہمارے عورسٹ پاکستانی ہیں ان کو تاثر ملتا ہے کہ چار پانچ سال تک کہ یہ انہوں نے فارمولا دے دیا ہے لیکن سوری تو سے کہ نیکس بجٹ میں پھل کوئی نیا فارمولا وہ انٹروڈیوز کر رہے ہوتے ہیں جب اسٹیبلیٹی جب آپ اسٹیٹ گیلنٹی آپ کمزور کریں گے جب اسٹیبلیٹی نہیں ہوگی تو آپ مجھے بتائیں کہ جو حالات ہو رہے ہیں یہ ساری چیزیں دیکھیں مکس اپ ہوگی یہ جو ڈالرز کا ریٹ اتنی چیزی سے نیچے جا رہا ہے کہ بے یقینی بہت زیادہ ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے آخر میں ٹھیک ہے آسف سمسن صاحب اسوسیشن آف بیلڈرز اینڈ ڈیولپ پر کیا کر رہی ہے آپ کی اسوسیشن نے کوئی لائے عمل بنایا ہے آگے آپ لوگ کیا احتجاج کریں گے مذہبت کرتے رہیں گے یا کہ آپ نئی حکومت آنے کا انتظار کریں گے دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں نئی حکومت آنے کا انتظار کرنا چاہیے یا جو موجود حکومت ہے اس کو ہمیں کوئی یہ گارنٹی کرے کہ اس نے کنٹینیو رہنا ہے یا یہ کام کرے گی بات یہ ہے کہ اسوسیشن کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے میں آپ کو بتاؤں ہمارے پاس لوزانہ کی بنیاد پر لوگوں کی کمپلین ہوگی ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لاؤنس کی عدد پانچ ہزار پر خود میں مال بیچائے سات ہزار پر خود میں مال بیچائے اب چوکے سریعہ ہنڈرڈ پلس چلا گیا باقی رو مٹریل ہنڈرڈ پلس چلا گیا تو وہ اس بات پہ ہمیں اسران کرتے ہیں کہ کوئی اسوسیشن اس میں اپنا رول ادا کرے اور کوئی قانونی طریقہ نکالے کہ ہم اپنے ریٹ کو جو ہے روائز کر سکیں لیکن اس کے باوجود بھی چوکے اسوسیشن اپنی ذمہ داری سمجھنی ہے کہ لوگوں کو سستی رہائش بھی دینی ہے لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے اپنے ہمارے شہر کے لوگوں کا پاکستان کے لوگوں کا تو یہ ساری مشکلات فیس کر رہی ہیں ان کو پریشر روز بر روز بڑھتا جا رہا ہے لیکن آپ خود سوچیں کہ ہم اس اس پوزیشن میں کیا کر سکتے اسوسیشن کیا کرے کیا ان کو یہ اجازت دے دیں کہ وہ ہنڈرڈ اپنی سپرائز بڑھا دیں تو یہ ساری چیزیں سوچنے کی ہیں ہم اس کو ایسے آلاو بھی نہیں کر سکتے ساری چیزیں مشکلات ہم بھی سمجھ رہے ہیں آپ بھی سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ نشان بھی کی گئی ہے کہ آگے جو پریجیک دیلیورانا مشکل ہے وہ میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں اور ایسا بالکل ہونے جا رہا ہے ٹھیک ہے جن کا سٹیک ہے جو پوچھ لگاتے ہیں اور جو ہزاروں کی تعداد میں ایمپلائیمنٹ کرتے ہیں ان کا بھی آپ نے سنا کے برا حال ہے وہ اب نئے پریجیک لانچ کرنے سے گھبرا رہے ہیں تو یہ کب تک معاملات چلیں گے آپ کیا فارمولا آپ لوگ الیکشن کی ڈیمانڈ تو کر رہے ہیں لیکن وفاقی حکومت بدزد ہے کہ ہم اپنا آئینی مدہ پورا کریں گے تو پھر کب تک یہ عوام سر مزید بوجھ برداشت کریں سر اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں پچھلے ادوار میں ان لوگوں نے سینکروں نہیں ہزاروں انڈرسٹ اس کو بھاگنے پہ مجبور کیا اس ملک میں بد اپنی پیدا کر کے اس شہر سے ہزاروں انڈرسٹ جو ہے وہ بیرونہ ملک چلا گیا آج بے یقینی کی صورتیال ہے معیشت بیٹھ رہی ہے جا رہا ہے ان کو اس چیز کی فکرہ نہیں ہے ان کو پرائم نیسٹر سیکیریٹر میں پریس کانفرنس کرنی ہے تو عدلیہ کے خلاف کرنے کے لئے ان کے پاس بہت ٹائم ہے مجبوری مجیشت کو دینے کے لئے ان کے پاس کوئی ٹائم ہے ان کا اپنا خود کا ذاتی ایجنڈا ہے جب تک یہ لوگ اپنے ذاتی ایجنڈے والے یہاں سے جائیں گے نہیں اس ملک سے عوام نکالیں گے لمبی اکسکرد کے ساتھ میں اس بار انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو عوام ان کو مسترد کریں گے اور ان کے مسترد ہونے کے بعد ہی کچھ بہتری کی امید ہے مگر ان کے ہوتے ہوئے یہ پاکستان آگے جا یہ ممکن نہیں ہے میں ایک بار پھر کہوں گا کہ قرآن شریف میں آیا کہ یعود اور نصارہ کبھی آپ کے دوست نہیں ہوں گے نصارہ میں آپ کو کچھ اچھے لوگ ملیں گے اور یہ وہ لوگ ہیں کے بعد حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد خوش آمدید پروگرام کو بزید آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں سندھ کی اور سندھ میں ہم نے دیکھا لیڈر اپوزیشن حلیم عادل شیخ کو کل حیدرباز سے گرفتار کیا گیا انٹی کرپشن کوٹمنٹ کو پیش کیا گیا اور آج ان کی پھر زمانہ تو ہو گئی تمام انگلیاں ہر بار حلیم عادل شیخ اپنی سپیچ میں کہتے ہیں کہ مجھ پر بیجا کیسز بنائے جا رہے ہیں اور مجھے نشانہ بنائے جا رہے ہیں مجھے دیوار سے لگایا جا رہے ہیں میری آواز دبائی جا رہی ہے میں مظلوموں کی بات کرتا ہوں میں سندھ میں نائنصافی کی بات کرتا ہوں میں تعمیر اور ترقی کی بات کرتا ہوں اور میری آواز کو سندھ حکمت دبا رہی ہے سلیم سچوانی صاحب پھر گرفتار ہوئے اور آپ نے سنا کہ پاکستان فیپس پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو کچھ نہیں کیا خود لینڈ گریبر ہیں یہ زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ اگر وہ لینڈ گریبر ہیں تو جب ان کے خلاف بولنے تو کیوں آریسٹ ہو رہے ہیں جب چپ تھے تب کیوں ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا گیا اگر وہ لینڈ گریبر تھے اس کے ساتھ دیرتے ہیں کہ بدنیتی ظاہر ہوتی ہے ان کی یہ خود بدنیت لوگ ہیں اور دوسروں پر الزامات لگا رہے ہیں اگر لینڈ گریبر ہیں تو بار بار ان کو پکر کیوں رہے ہیں اور بار بار چھوڑ کیوں رہے ہیں بار بار ان نے کیا تماشا لگا اور کس طرح کا دباؤ ڈالنا چاہ رہے ہیں اس پر یہ دباؤ ڈالنا درانے دمکانے کی سیاست نہیں ہونی چاہیے جو قانون ہے وہ قانون کے حساب سے چلنا چاہیے مگر یہ تو سرا سے کھنڈا کرتی ہے قانون کو بھی جو ہیں انہوں نے اپنی بدماشی کے لئے استعمال کرنا شروع کر دیا تھانہ کلچر عدالتوں کا کلچر انہوں نے متعرف کروانا شروع کر دیا کہ کبھی زمانتیں کینسل ہو رہی ہیں کبھی زمانتیں یہ ہو رہی ہیں کبھی زمانتیں وہ رہی ہیں کون سا طریقے کہا رہے ہیں یہ کون سے ممالک ہے جہاں پہ اس طریقے سے وارداتیں ہوتی ہیں کہ آج گریفت آروں نے کل چھوٹ رہے ہیں اگلے ہفتر میں گریفت آروں نے پھر چھوٹ رہے ہیں پھر گریفت آروں نے پھر چھوٹ رہے ہیں یہ کیا بدماشی لگائی ہوئی ہے یہ بدماشیوں کے سلسلہ بند ہونا چاہیے اور عدالتوں کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے اور ان کے اوپر کوئی کیسی سے تو ان کو ایک پوائنٹ کے اوپر لا کے ایک ساتھ میں سنے جائیں ان کے اوپر طریقے کار جو قانون بنتا اس پہ عمل درامات ہونا چاہیے بار بار ان کو اس طرح کا دباؤ نہیں ہونا چاہیے کہ بار بار آرسٹ ہو رہے ہیں اور بار بار وہ زمانت ہی کرتے پھر رہے ہیں صریف اور صریف ان کو تنگ کرنا پریشان کرنا کی ورداتیں آگے پڑھاتے سے صاحب اس قدر آسف علی زیداری صاحب خبریں یہ کہ دوبائی میں اور ان کو کووڑ بھی ہوا ہے اور ہمارے طرح یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی توڑ جوڑ ہو رہا ہے تو کیا جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ پاکستان اور پیپرس پارٹی اور پاکستان تیری کے انصاف آگے ملنے جا رہے ہیں اتحاد بنانے جا رہے ہیں اور نون لیگ کی سیاست اب خطرے میں کیا اتحاد ہو سکتا ہے اس چیز کا مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ پیپرس پارٹی اور پی ٹی آئی ملنے جا رہے ہیں اور اگر ملنا بھی چاہے تو اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے مگر اس بیس میں کبھی بھی ملنے ہی مل سکتے ہیں کہ یہ ہمارے کیسز ختم کیے جائیں یہ ہمارے اوپر سے یہ جو پرابلم سے وہ دور کی جائیں یہ ہم نے جو پبلک کا پیسہ کھایا وہ ہم سے نہ لیا جائے اس باتوں پر کبھی بھی نہیں مل سکتے نہیں ملکی مفادات کی کھاتے ہیں ملکی مفاد میں پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے میں اگر یہ تمام پولیٹیکل فورسز مل بیٹھیں اور اپنے جو سیاسی مقاصدیں ان کو بالا اطاق رکھ کے فیصلے کیے جائیں تو بہتری آ سکتی ہے سر سر وہ آپ کی بات صحیح ہے وہ بہتری آ سکتی ہے اگر سب مل بیٹھیں تو مگر سب مل بیٹھنے کے لیے سر دل بڑا کرنا پڑتا ہے جو پیسے باہر کے ممالک میں جو پیسے انہوں نے باہر کے ممالک میں ٹرانسفر کی ہیں وہ پاکستان میں لے آئے تو کیوں نہیں بیٹھ سکتے ہیں خان صاحب بلکل ہنڈرڈ پرسن بیٹھیں گے ان کے ساتھ جو پیسے انہوں نے باہر ممالک میں اربو ڈالر رکھے ہوئے وہ آئے خان صاحب کو بولیں بھئی ہم پاکستان میں لارے ہیں اور یہ یہ چیزیں ہم کرنا چاہ رہے ہیں ملک کی بہتری کے لئے تو وہ کریں گے مگر یہ کہیں کہ بھئی ہمیں اینارڈ دے تو یہ بھی تو حکومت کے وزراء شکایت کر رہے ہیں جب ہم ان سے سوال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کس سے بات کریں جب ہم خان صاحب سے بات کرتے ہیں ہمیں باتوں کا جواب گالیوں میں ملتا ہے سر یہ اعلان کریں ہم خان صاحب سے ملنا چاہ رہے ہیں اور ہم اتنے عرب ڈالر جو انہیں اتنے دنوں کے اندر ملک کے اندر لے کے آ رہے ہیں خان صاحب ملیں گے ان سے کیوں نہیں ملیں گے یہ اعلان تو کریں کہ ہم اتنے عرب ڈالر ملک کے اندر لے کے آ رہے ہیں پہلے ہی اپنے دل تو بڑا کر رہے ہیں کہ جو پیسے یہاں سے پاکستان کے باہر لے کے گئے ہیں اس پیزوں ہم واپس لا رہے ہیں اور اتنے عرب ڈالر ہم لا رہے ہیں دونوں ملکی اعلان کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے سلیم سچوانی صاحب ملکی حالات آپ تمام پولیٹیشن حضرات کے سامنے ہیں اور ایسی اسنا میں آپ کے جو رہنمائے ہیں وہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہم وفاقی وزیر داقلہ رانہ سنہ علا کو ہم پنجاب میں داخل نہیں ہونے دیں گے اسی کے کاؤنٹر میں رانہ سنہ علا صاحب کہتے ہیں کہ میں پھر گورنر رون لے آوں گا تو وہ لگا کے دکھائے گا اور نہ راش اگر اس سے ایک ماہ کا دودھ پیا ہے تو وہ لگا کے دکھائے گا اور نہ راش اس کو بھی جواب ملے گا اور قانون ہی کی زبان سے ملے گا اس کی طرح کوئی جھوٹے کیسز بنا کے نہیں ملے گا اور ابھی تک پی ٹی آئی نے کسی کے اوپر جھوٹے کیسز نہیں کیے مگر ان کے اوپر تو سچے کیسز بنتے ہیں جو انہوں نے جس طریقے سے پبلک پروپرٹی ڈیمیٹ کیے کارکنوں کے ناکون اکھرے کارکنوں کو بے گناہ مارا ہے ایکسپائر شیل انہوں نے جو انہوں نے فائر کیے نہیں وہ تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اسلام آباد آئیں گے تو پھر ہم آپ کی ویسے ہی توازن کریں گے سر اگر وہ گیر قانونی حرکتیں کریں گے تو ان کے قانون کی روح سے اس کا جواب ملے گا میں آپ سے یہی ارز کروں جتنی گیر قانونی حرکتیں انہوں نے کی ہیں ایک پرو میں نتجاز میں ان سب کا ان کو جواب دینا پڑے گا رانہ سلاولہ کو بھی دینا پڑے گا اور دیگر جو ان کے ساتھ نے ملوں سے ان کو بھی دینا پڑے گا کیونکہ جب تک قانون کے خلاف جانے والوں کے خلاف قانونی کاروائی نہیں ہوگی اس وقت یہ گیر قانونی حرکتیں ہوتی رہیں گی اچھا لازم میں مجھے یہ بھی بتائیے کہ آپ کے رہنمائیے بھی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہم بہت جلد وفا کی حکومت بھی گرا سکتے ہیں اور اتحادیوں سے ہماری بات چل رہی ہے تو کیا واقعی موجودہ حکومت کی جو اتحادی ہیں ان سے آپ کے روابط قائم ہو چکے ہیں اور اب آپ وفا کی حکومت کیسے گرائیں گے کچھ بتائیں نا سر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وفا کی حکومت گرانے کا تو یہ ایک دککے کی آپ کو پتا ہے مار ہیں زیادہ سیٹیں نہیں ہیں دو سیٹوں کا فرق ہے اور یہ کسی بھی وہ گر سکتی ہے اب یہ خان صاحب کے اوپر ہے کہ وہ کب دککہ مارتے ہیں وہ ان کے ہاتھ میں ہیں مگر وہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ کرپشن کریں اور کرپشن کر کے دککہ دیں اگر کرپشن کر کے دککہ دینا ہوتا تو یہ آئی نہیں سکتے تھے کرپشن کر کے ان کو اسی وقت روکا جا چکا ہوتا یہ آئی نہیں سکتے تھے یہاں کے اوپر گورنمنٹ میں اس وقت جیسے حکومت تو بڑی مشکلات کا شکار ہے آپ نے سنا ہوگا رہنما نون لیگ جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ بارہ میں اپنی حکومت کو کہتا آ رہا ہوں کہ یا سابق وزیراعظم نواز شریف کو وطن واپسی آنے میں ان کے کیسز ختم کرنے میں کوئی تگو دو کریں یا فراغ ہوگی یا بشرا بی بی کے جو کیسز ہیں ان پر کچھ کریں ان کے گھراتنگ کریں کچھ ایسی کوئی خبریں یا ایسا کوئی جھو ہو تو نہیں سکتا اپسٹ کے اب گرفتاریاں ہونا شروع ہو جائیں سر آپ ساٹھ ارب ڈالر کا انہوں نے صرف پانچ سال کے اندر انہوں نے قرضہ لیا تھا جس کا تین خرب ڈالر انہوں نے بجلی کی کمپنیوں کے ویڈاوٹ آڈٹ کے انہوں نے نواز دیئے تھے ان کے اوپر تو آپ حساب کریں گے انہوں نے بیس ایتے مہنگے مہنگے ایگریمنٹ کے میں کہ تو ایتے مہنگے مہنگے ایگریمنٹ کرنے والوں کے اوپر گداری کے مقدمات چلنے چاہیے ان مہنگے مہنگے ایگریمنٹ کے اوپر پاکستان کے بائیس کروہ عوام پسے بائیس کروہ عوام برداشت کیے تھے اور آج بھی کر رہے ہیں آج بھی ان لٹیروں کو لانے والے میرے موں سے کیا میں بولوں یار لٹیروں کو لانے والے اور لٹیروں کو بٹھانے والے یہ سب کے سب اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں ان سب کو سب اللہ کے حضور جواب دینا پڑے گا اور ان کا وہ حال ہوگا کہ وہ جیسے قرآن شریف میں لکھا ہوا کہ وہ موت بھی مانگیں گے ان کو موت نہیں ملے گی اللہ سے ڈڑیں اور آج بھی صدرنے کا موت آج بھی معافی کا امکان ہے آپ معافی مانگیں اللہ سے اور ملک کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے کام کریں خالی باتیں نہ کریں سکرین ہے آپ لوگ سن سن کے ہم لوگ بیدار ہو چکے سچوانی صاحب سچوانی صاحب لاث میں ملی جلی صورتحال ہے سندھ میں ہم نے دیکھا ہے تاریخ رہی ہے تیسری بار صاحب اقتدار ہے پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے لیے کوئی آپ نے رول میپ بنایا ہے کس سٹریٹیجی سے اتریں گے سندھ میں سر ابھی کراچی اور ہدراباد میں کس طریقے سے الیکشن جیتے جاتے تھے یہ آپ کے سامنے تھا اب یہ طریقے کا یہاں سے ختم ہوا تو نتائج آپ کو بتائے تبدیل ہو گئے اسی طرح سندھ میں بھی جو انہیں جس طریقے سے الیکشن جیتے جا رہے ہیں وہ آپ نے بلدیات میں بھی دیکھا اور دو آزار اٹھارہ میں بھی دیکھا یہ اس گندے طریقے سے دان لی گنڈا گردی بدماشی جو پروان چرائے گی ہے لوگوں کا خون پسی نہ ایک کیا ہوا انٹیر سندھ میں آپ جا کے حالت تو دیکھیں لوگ کس حال میں رہ رہے ہیں جگنیوں اور کپڑوں کے بنے ہوئے گھروں میں لوگ رہ رہے ہیں اور کھرور پہ ہر سال بجٹ کے اندر میں گائب ہو جا رہے ہیں نہ سندھ کے لیے کچھ ہوا ہے نہ کراچی ادرابات کے لیے کچھ ہوا ہے کراچی ادرابات سندھ کا حصہ ہے مگر اگر سندھ کا حصہ ہے تو مین شیئر جو کہ ٹیکس ہولڈر ہیں جو ٹیکس دے رہے ہیں ان کے پیسے نہ ان کے اوپر لگ رہے ہیں نہ دیاتوں میں لگ رہے ہیں دیاتوں میں بھی لگتے تو ہم بیتے ہیں چلو کوئی بات نہیں ہے ہمارے دیاتی بھائیوں کو ہم سے فائدہ پہنچ رہا ہے مگر یہاں تو آوے کا آوے بگرا ہوا ہے نہ شہری خوش ہے نہ دیاتی خوش ہے اور یہ گنڈا کر دی بدماشی کر کے اس طرح پر مسلط بیٹھے ہوئے ہیں چلیں جی اسی امید کے ساتھ کی بیرا ملک شاد و بادر ہے مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجئے ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی